آپ نے ایک لائن فلمی کوٹس میں اکثر سنی ہوگی کہ تمام چشمدید گواہوں کے بیانات کے آدھار پر تاج راتے ہند دفعہ 302 کے تحت فانسی کی سجا مکرر کی جاتی ہے اب آپ کو یہ لائن سائد فلموں میں ہی سننے کو ملے کیونکہ جو نورمل واسطوک جندگی ہے وہاں سے یہ لائنس ہٹنے جا رہی ہیں ڈلی ہائی کوٹ نے آدھش دیا ہے کہ اس طرح کے جو اردو اور پرشن سبد ہیں ایسے 383 شبدوں کی سوچی دی گئی ہے ان پر اب بین لگایا جانا ہے پولیس سے کہا ہے ڈلی پولیس سے کہ ان شبدوں کو استعمال نہ کرے ان کی جگہ سرال ہندی اور انگریجی کے شبد یوز کرے چاہے وہ تاجراتے ہند ہو چاہے وہ چشمدید ہو چاہے وہ مکرر ہو اس طرح کے شبد 383 شبدوں کی سوچی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سوچی یہ ساکیت کورٹ ڈلی میں ہے اس کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ ٹرام کمار گھنک انہوں نے سوچی پوری شیئر کیے تامیل تتیمہ تفتیز تستاویج کچھ ایسے شبدیں جن پر آپ بھی سوچیں گے ان کے اردتوں سب کو پتا ہیں دستکت دستاویج درست حالات فضول یہ شبد پتا ہیں لیکن کچھ ایسے شبدیں جن کا مطلب آج کی پیڑی نہیں جانتی ہوگی فرد جام طور پر سوچی شبد دیئے کون کون سے آپ یوچ کر سکتے ہیں ان کی جگہ بد نیت لوگوں کو پتا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا فیرست کا مطلب سوچی ہوتی ہے بالا ابھی دو دو فلمیں ریلیز ہوئی ہیں اب اس کا مطلب ہوتا اپروکت ایوہ بجریہ بجریہ آمد تور پر بجار ہوتے ہیں کئی سے لیکن یہاں پہ بجریہ کا مطلب دوارہ کسی کے تھرو بائی یہاں پہ بائی دیا ہے دوارہ دیا ہے اس طرح کی ورڈس مددئی مددئی ایک آپ نے شیر سنا ہوگا مددئی لاگ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے یا مددئی چوست گواہ چوست جو سب ساری چیزیں ہوتی ہیں اب آپ ان شبدوں کو نہیں سن پائیں گے کچھ اور شبد میں پوری سوچی ہے تین سو ترازی شبدوں کی ان میں سے جواب طلب پوستاج جو ہوتی ہے یا اتر دے بسکلیس کا جواب دے کون ہے اتردائی کون ہے جامین جسم جسم نام سے فلم آئی تھی آپ کو پتائی ہوگی چونہ ابراہم اور بپاشا بسو کی اب اسے شریر لکھا جائے گا باڑی لکھا جائے گا جسم نہیں جرم شبد کئی چینلز کے شو کا نام بھی جرم پہ ہے جرم شبد آپ استعمال نہیں کر پائیں گے دلی پولیس نہیں کر پائے گی اپراد ہوگا یعنی جرم اب باقی نہیں رہا ہے مولت مولت اکثر فلموں میں سنتے ہیں کہ اس کو اتنی مولت دے دی گئے اب وہ نہیں دی جائے گی اس کی جگہ پورچنٹی ارفسر لکھا جائے گا یہ کیول دلی پولیس کے لیے یہ آدیش ہے دو جو جز تھے انہوں نے آدیش دیا ہے اور ایک وکیل تھی مہلا وکیل انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ دکت آتی ہے ان شبدوں کا ارت پولیس کو نہیں پتا ہوتا ہے راجی نام آپ یوز نہیں کر سکتے سمجھو تاپتر ایک ورڈ بہت آتا ہے رشوت آپ رشوت نہیں یوز کر پائیں گے آپ گھوس لکھیں گے اس کی جگہ ہے برائبری لکھیں گے آپ ریہا جیل سے لوگ ریہا ہوتے تھے اب اس کو نہیں یوز کر پائیں گے اسی ہے موقت ایسے ہی لہاجہ لہاجہ کا مطلب اس لیے سنگین جو لوگ جرم کرتے تھے سنگین جرم کرتے تھے جرم کی جگہ اپرات اور سنگین کی جگہ گمبیر ثابت ایک ورڈ ہوتا تھا سراغ ثابت اور سراغ ایسے شبدیں جو بہت یوز ہوتے ہیں کرائیم کی دنیا میں ان کی جگہ دوسرے شبد یوز ہوں گے ہندی اور انگلیس کے حوالات آپ یوز نہیں کر پائیں گے یہ سارے نام ایسے جن کے نام پر فلمیں بن چکے ہیں حوالات نام کی فلم تھی اس کے کارگار یوز کریں گے یہ دلی پولیس کے لیے ایسی پوری لسٹ ہے یہ جن میں سے تین سو تراثی شبدوں کی مددئی آپ یوز نہیں کر پائیں گے مددئی چست و گواز سست یہ پرانی کہوت ہے جن کو نہیں پتا ہے نشان دے ہی نہیں کر پائیں گے تو یہاں پہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ دھیانہ کرشن ورڈ کیا ہندی میں کسی کی سمجھ میں آئے گا برامتگی سمجھ میں آتا ہے آپ انہیں پرابتی سمجھ میں آئے گی ناجائج کو عوید لکھنا ہوگا گیر کانونی شبد یعنی اب گیر کانونی جب بین ہو سکتا ہے تو کیا کانون شبد بھی بین ہوگا اگل کو گیر کانونی لکھنا ہوگا اس کا مطلب اس کی جگہ ویدی نروت یا اللیگل لکھنا ہوگا آپ کو مجمع شبد استعمال نہیں کر سکتے تفصیل شبد استعمال نہیں کر سکتے حالانکہ کئی سارے شبد اس میں ہٹنے جروری تھے وہ صاحب دیکھ رہے ہیں ان کا شبدوں کا عرض مجھے بھی نہیں پتا ہے آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا دھیڑ سارے حالات بدستور یہ ایزی شبد ہیں لیکن جو بہت سارے تف شبد ہیں ملکیت ہو سکتا ہے حالانکہ یہ سب گست فریادی ناجائج اسلا یہ ایزی ہیں توڑے شبد احتراج کئی سارے ہیں خواہش پروانہ یہ سب ایزی ہیں شبد لیکن ان کو سب کو ان سب پر روک لگا دی ہے کچھ اور شبد ہیں ڈھیڑ سارے شبد ہیں اور ایسے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مہلہ وکیل کی شکایت پر یہ کوٹ نے سنوائی کہ دلی ہائی کوٹ کی بینچ نے اور اس بینچ نے باقاعدہ پوری لسٹ منگائی کتنی ایف آئی آر سو ایف آئی آر کی سوچی منگا کر ان کو چیک کیا گیا اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ کیا پولیس والوں کو ان کے ارث پتا ہوتے ہیں جو ایف آئی آر میں لکھتے ہیں اور پایا گیا کہ پولیس والوں کو بھی ارث نہیں پتا ہوتے تو ایسے میں سرل بنانے کے لیے انہوں نے اردو اور پرشین کے ان 383 شبدوں کو بین کر دیا ہے اور ان کی جگہ ہندی اور انگریجی کے شب آپشن میں دیئے ہیں جن کو دلی پولیس کو ابھی یوش کرنا ہوگا باقی جگہ کیا یہ فیصلہ کل کو لاغو ہوگا کیونکہ ہائی کوٹ کا فیصلہ اکثر پورے دیش میں بھی لاغو ہو جاتا ہے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کل کو ہم اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو دیکھتے رہے انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انکبر تائنگ کیو نمسکار انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھول